میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے حضور کیوں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی ناشکری کرتی ہے بات بات پہ رو پڑنا بی بیوں نے بات بات یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں ایسا نہیں اگر میری بہنیں نراز نہ ہو جائیں مائیں نراز نہ ہو جائیں تو مجھے ویسے تلاش ہے اس بی بی کی جو سکھی ہو اگر اس کو اپنے گھر میں سارا سوکھ ہے نا تو اس کو بانجوں کا دوک شروع ہو جائے گا میرا وہ جو نو بھائی ہیں نا میرے نام ایک ہی اولاد کو انہی لہذا میں بڑی دکھی ہوں بھئی آٹ کی ہے تو خوشی کر لے تو نہ رو کہتی ہے باقی تو سارے ٹھیک کیا گہرہ بہنے ہیں وہ جو گہرمی ہیں نا اس کا خامد اچھا نہیں بھی تو تو نہ نا اپنے گھر میں رونا ڈال روتی رہتی ہیں نا شکری کرتی رہتی ہیں ہر وقت نہ شکری کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اور بخاری کے لفظ ہیں بی بیو یاد رکھنا یہ غزور کا فرمان پیش کرنے لگا بخاری کے فرمایا ساری عمر خامد اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے ایک دن سلوک نانا کرسکے تو کہتی ہے جب سے تیرے گھار آئیوں میں نے تو سو کھپایا ہی کوئی نہیں یہ بخاری ہے فرمایا ساری زندگی کی احسانات کرتی ایک دن نہیں نہ دیتا تو کہتی ہے وہ فلانی بڑی زکی ہے وہ فلانی بڑی اچھی ہے فلانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بڑی بدبخت ہے کہ جو اپنے خامد کے سامنے دوسرے مردوں کی فضیلت بیان کرتی ہے کہتی ہے وہ دیکھے نا میرا جیٹ میرا دیور میرا فلانا بینوئی وہ کتنا اچھا ہے فرمایا جو دوسروں کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے بیان کر کے اپنے شوہر کی گردن چھکاتی ہے بڑی بدبخت ہے بڑی بری عرقتیں کر رہی ہے عزیز دوستو یاد لکھئے گا بی بیاں یہ ساری باتیں ہم نے سکھانی ہے یہ سارے چیزیں ہم نے عورتوں کو بتلانی ہے یہ سارے کام کار ہم نے عورتوں کو سکھانے ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بی بی وہ ہوتی ہے جو نیکی میں مددگار ثابت ہوتی ہے اچھی بی بی کون ہوتی ہے جو نیکی میں حضور نے ایک دعا دی نبی پاک کی دعا لینی ہے چاہیے دعا حضور کی دعا حضور دینے لگے اللہ کرے ہم سب یہ دعا اصل کرنے والے بان جائیں حضور نے فرما یا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما جو صویرے اپنی بی بی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے مخاری مسلم فرمایا اے اللہ اس بی بی پر رحم فرما جو صویرے اپنے خامن کو نماز کے لیے جگاتی ہے صویرے اپنے خامن کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے لیکن کہتے ہیں اٹھئے فرما یہ سال عورت کی علامت ہے اور پھر اپنے گھر کا خیال لکھیں حضرت سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالی انوکی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق حضرت زبیر بن عوام یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی ذات بھائی ہیں اور نبی پاک نے ان کو جنت کی خوشکبری دی اشرہ مبشرہ سے ابا میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ حضرت صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کا نکاح ہوا تھا حضرت اسماء کہتی ہے میں اپنے باپ کے گھر سے گئی تو سیجنہ صدیق اقبر کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا بڑی دولت تھی نوکر چاکر تھے بڑا کچھ تھا فرماتی ہیں لیکن جب میں اپنے شہر کے گھر گئی کوئی کام کاج کرنے والا نہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں فرماتی ہیں ایک گھوڑا ایک اونٹ میرے شہر کا فرماتی ہیں گھوڑے کے لیے گھاس بھی میں لاتی اور خجوروں کی گھٹلیاں چن کے لاتی چکی میں لاکے پیستی اور اونٹ کے لیے غزا تیار کرتی فرماتی ہیں میں سارے گھر کا کام کاج کرتی اور ہاتھ میری فرما برداری کی یہ تھی کہ باہر ایک آدمی سودا بیچنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا تو اجازت دے تو تیرے دیوار کے سائے میں کام کاج اتنا کرتی ہوں کہ اپنے شہر کے جانورتوں کی دیکھ بال کرتی ہوں باہر ایک آدمی سودا بیچنے والا آیا کہنے لگا اسماں اگر اجازت دو تو تیری دیوار کے سائے میں بیٹھ کر میں چیزیں فروغ کر لوں تو فرماتی ہیں نہیں میں نے اجازت دیتی یہ میرے شہر اس مملکت کے سربراہ ہیں میرے خانوند آئیں گے تو ان سے پوچھ کے تمہیں سائے کے اجازت دوں گی شہر آئیں گے تو پوچھوں گی وہ کہیں گے تو تُو سائے میں سودا بیچ سکتا ہے حضرت اسماں بنت ابی بکر کہتے ہیں شکوا کوئی نہیں گلا کوئی نہیں کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے فرماتی ہیں کام کر کر کے میں تھک گئی وقت سے پہلے بڑی ہونے لگی میرے ابا جی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام بھیجا ایک خادم بھیجا کہ میری بیٹی تھک گئی ہے کام کر کر کے فرماتی ہیں ڈریکٹ نہیں بھیجا حضور کی خدمت میں ارض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ میربانی فرمائے تو زبار سے کہہ دے میری بیٹی ہے وہ تھک گئی ہے میں ایک نوکر دے دیتا ہوں کام میں ہاتھ بٹائے گا فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر نے حضور سے کہا رسول کریم نے میرے گھر میں وہ ملازم بھیجا تو میں نے اپنے آپ کو ازاد سمجھنا شروع کیا دوستو ماں و بینوں بچیوں یاد رکھو تم بڑی شہزادیاں ہو وہ کسی دانشور کا کال دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عورت اپنے شہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی ہو تو اپنے باپ کے گھر میں شہزادی تو ضرور ہی ہوا کرتی ہے اپنے شہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی بن سکے تو اپنے باپ کی شہزادی ضرور ہوتی ہے